جی ہاں دوستو ابھی تک زویل چیلنجر بینگلوز کی ٹیم ایک بھی بار آئی پیل کا خطاب نہیں جیت پائی ہے جہاں سب سے بڑی وجہ رہی ہے ان کی گیندباجی کا سلوٹ جس پرکار سے گیندباجی ہر سال ناکامیاب ہو جاتی ہے بلے باجوں کو روکنے میں دوسری ٹیموں کے اسی وجہ سے دوستو ویرات کھولے کے اس ہاتھ ہر سال نراشہ لگ رہی ہے لیکن اس سال ایسے تین گیندباج ہونے والے ہیں جن پر سب ہی کی نگاہیں ہوں گے کہ آر سی بی کے ٹیم سے یہ بہت بڑا کمال کرنے والے ہیں دوستو بات کرتے ہیں بینہ کسی دیلی کے اس لسٹ کی جو تین کھلاڑیوں کے نام سامنے ہیں سب سے پہلے دوستو اس لسٹ میں نام سامنے آتا ہے یوجویندرس چہل کا دلستو ان پر نگاہیں کافی زیادہ ہیں کیونکہ لیگ سپینر یوجویندرس چہل آئی پیل میں آر سی بی کے سب سے پرموک گیندباج ہیں اور ہمیشہ مسکل سمیں میں ٹیم کو وکٹ نکال کر دیتے ہیں آئی پیل میں شاندار پرفرمنس کی وجہ سے ہی انہیں بھارتے ٹیم میں موقع ملا ہی اور اس کو برقرار رکھنا بھی وہ چاہیں گے دوستو بات کریں کہ اس پرکار سے پندرہ مقابلوں میں ایک سپلتائے حاصل کی تھی انہوں نے پچھلے سیزن اس سال بھی آر سی بی کے لیے سب سے زیادہ وکٹ چھٹکانے کی امید یوجویندر چہل کے طرف سے رہے گی تو اس لیشٹ میں دوستو دوسرے نمبر پر کوئی گیندباج ہے تو وہ ہے نبدیب سینی جہاں دوستو نبدیب سینی جس پرکار سے اپنی لائے اور اپنی گتی میں صدھار کر رہے ہیں وہ صاف دکھ رہے کہ یہ کھلاڑی کا فیوچر کافی برائٹ ہے تو ایسے میں دوستو پچھلے سیزن آر سی بھی نے ان کو تیرہ مقابلے کھلائے تھے لیکن انہیں شاید یو اے کی پرستیتی راست نہیں آئی وہ دوستو کسی کو بھی راست نہیں آئے تھے کیونکہ وہاں پر گیندباجوں کا زیادہ بولوال نہیں رہا تھا وہ ماتر چھے وکٹ لے پائے تھے تیرہ مقابلوں میں حالانکہ یہ آئی پیل بھارت میں ہو رہا ہے اور یہاں تیج گیندباج آئی پیل میں کافی اچھا کرتے ہیں سینی بھی اپنے پچھلے سیزن کی پردشن کو بھول کر اس سیزن بہتر کرنا چاہیں گے اور اپنے ٹیم کے لئے اگلے سیزن بھی سب سے زیادہ وکٹ لینے کی قابلیت رکھیں گے اور اس لسٹ کو دوستو آگے بڑھاتے ہیں تو نام سامنے آتا ہے سیراج خان کا سیراج خان دوستو یہ وہی نام ہے جس نے آسٹریلیا سیریز کے سامنے جس پرکار سے اپنا پردشن دکھایا تھا پردشن ہی نہیں بلکہ ٹیم کو جیت دلائی تھی ایک ایسے موقعے پہ جب ٹیم کو سب سے زیادہ وکٹ کی ضرورت تھی تو کچھ امید بھی دوستو اس بار ایسی ہی رہے گی کہ سیراج خان کوہلی کی گرتی نیا کو سمحلیں گے ضرورت کیونکہ دوستو ہر سال ہم دیکھتے ہیں رویل چیلنجر بینگلوز کی ٹیم سربادک سکور بنا دیتی ہے یعنی کہ دوہ رنپا آسانے سے بنا دیتی ہے کیونکہ ان کے پاس بلے باجی کے لیے اتنے اچھے کھلاڑی بھی ہے لیکن اس کو ڈیفینڈ کر پانا ان کے گین باجیوں کی بس کی بات نہیں ہوتی اس کی وجہ سے اس بار تھوڑے بہت چینجز بھی کر رہے ہیں جہاں پر انہوں نے پندرہ کروڑ میں خریدا ہے کائل جیمینسن کو یہ گین باجی کرتے ہیں بہت تیزی سے لیکن ان پر سبھی کی نگاہے ہوں گی اور نگاہے کے ساتھ سب یہ بھی دیکھنا ہوگا اس پرکار سے اپنے آپ کو پرمک گین باج کے ساتھ نظر آتے ہیں اس سیزن کے پہلے بھی ٹیم نے امیش یادب موریس اور اسٹینج جیسے پرمک گین باجیوں کو خراب پردشن کی چلتے زلیس کر دیا لیکن اپنے ان گین باجیوں پر پوری امید جتاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دوستو ویرات کوہلی اب دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ کوہلی کی امیدوں پر کرا کتنا کھرا اتریں گے اور پاور پلے اور دیتھ ہوور میں یہ گین باج کیسی گین باجی کرتے ہیں کیونکہ ہر سال اگر کوئی نیا ڈوپتی ہے RCV کی ٹروپی سے دور ہوتے ہیں تو وہ صرف گین باجی ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے باقی بلے باجی تو دوستو ایک کلاس ہے نیچ نینی سپورٹ کی ریپورٹ